موسیقی ملکم بیک فرنڈز تو مائی یوٹیوب چینل بہیمالین گروہ ونک لنک یعنی کی ونک کافے سائم ایک بہت اچھا یہاں پر اس نے اپنے انویسٹرز کو پروفٹ دیا تھا انیشل سٹیج پہ دو ہزار اکیس کے بیچ میں اس کے بعد سے لے کے آج تک پچھلے دو سالوں میں اس پورے کرپٹو پروجیکٹ میں ہم نے کوئی خاص اچھال نہیں دیکھا اور نہ ہی تو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے مومنٹ ہوئی ہے اس کے پرائس میں لیکن ایک بات سمجھ دے لیکن یہ بھی ہے کہ یہ پروجیکٹ پہلے ایک گیمپلز بیٹنگز کے لیے جانا جاتا تھا یعنی اس پورے انٹینشن کے ساتھ اس کو بنایا گیا پرون ایکو سسٹم کے ساتھ یہ لنک ہے لیکن بعد میں اس کو یہاں پر چینج کیا گیا اس کے یوز کس کو برانے کی کوشش کی گئی یہاں پر اس کو اوریکل کے ساتھ جوڑا گیا اور اوریکل کو لانے کے بعد بھی اس کے پرائس میں کوئی ہمیں خاص اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں انویسمنٹ کرنے کے بعد ان کو صرف یہاں پر نقصار ہی ملا کیا اور دیکھیں کہ یہاں پر دویر اکیس میں کچھا خاصا یہ ٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس ریڈ زون سے اوپر آیا ہی نہیں ہے بلکل بھی جی ہاں دوستو یہ پورے لائیو اس کا جو چارٹ ہے شروع سے لے کے اند تک وہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں جس حساب سے بٹکوین نے یہاں پر اچھال لی ہے اس کا حلقا سا ایک ٹرینڈ بھی یہاں پر ہمیں بنتا نظر آتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سمیہ میں اس میں ہمیں اس ایٹی ایس جو اس نے دو ار اکیس میں کریٹ کیا اس کو ایک روز کر پائے گا تو دوستو آنکڑوں کے حساب سے یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے کیونکہ یوز کے حساب کے پاس ٹرونگ نہیں ہے جس آپ ایک ٹرون نیٹورک یوز کرتے ہیں اس کی بلوکچین کا آپ یوز کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ سارا کا سارا جو بھی یوز کے حساب کا بنتا ہے وہ ابھی تک اتنا اسٹیبلش نہیں کیا گیا ہے جسٹ ونک لنک اور ایکل میں اس کو لانا اور یہاں پر اس حساب سے یوز کے اس کو کرنا محض ایک آپ کہہ سکتے ہیں اتفاق ہے لیکن اس چیزوں کا ریال ورلڈ سے ہمیں کیا یوز کیس یا کیا بینیفٹ مل رہا ہے وہ یہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پر جس چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس کا یوز کیس کون کیسے کہاں کر رہا ہے یہ چیزوں کو یہاں پر پلیئر نہیں کیا جا سکتا ہے جسٹ ایک بتانے سے کہ ہم یہاں پر اور ایکل کا یوز کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے ڈیٹا کی بات کرتے ہیں دوستو ڈیٹا اچھی چیز ہے لیکن ڈیٹا آپ کے پرائس کو کیسے اوپر لے کے جائے گا یہ بھی مہتبون ہے کیونکہ آپ ایکسلنٹ سٹوریج سسٹم کی بات کرتے ہو ٹیمپ آف پروفنگ کی بات کرتے ہو انکرپشن کی بات کرتے ہو وی ایر ایف کی بات کرتے ہو لیکن وہ ساری چیزیں آپ کو ایک اچھا پلیٹ فرم ہم آپ کے پرائس کو لے کے دیں گی اس کی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ ٹرون کا خود کا کوئن بھی ہے لیکن اس کوئن میں بھی ہم کچھ زیادہ اضافہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کے پرائس میں زیادہ ہمیں چینجز نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس اضاف سے وینک کے پرائس میں چینجز آ سکتا ہے دوستو اگر میں کہوں تو یہاں پر ان کے بیسیکلی دو یوز کرس بنے ہوئے ایک ہے وینک لنک وی ایر ایف ہے اور دوسرا ان کا آت ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ وینک لنک پروائیڈز ایماؤٹ اوڈیٹا ان کرپٹو پروائیڈز ویچھ اس کنریبیٹڈ بائی سیکیور الیابر ان انڈیپنڈنٹ نوٹس جہاں تک دیٹا کی بات آتی ہے دوسری کرپٹو پرجیکٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور وہاں پر ان کے خود کے نوٹس ہیں پائیس سرویس ہے سمارٹ کونٹریکٹ ہے اور خود کا ڈیٹا بھی ہے یہ چیزیں کومن ہیں لیکن ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ مان کے چلتے ہیں کہ یہ اپنے پرائیس میں ایک بہت بڑا سرج لے کے آئے گا تو وہ فیزیبل نہیں ہے کیونکہ اپنے اس آل ٹائم ہائی سے بہت نیچے آ جکا ہے اور میکس ٹو میکس اگر دوہزار چوبیس میں کسی فرکار سے اگر بیٹکوئن نے اپنا وہاں پر ایک اچھا پروگریس یا گروہ دکھائی تو ہو سکتا ہے آل ٹ کوئنس میں وہاں کسی تیجی ہمیں نجرا سکتے ہیں لیکن وہ جو ایٹی ایچ ان لوگوں نے اس ٹائم پر کریٹ کیا تھا وینک نے وہ ایٹی ایچ کروس کر پانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہولڈرز اور جو انویسٹرز ہیں بہت لمبے سمیسے اس کا بیٹ کر رہے ہیں اور جرا سا بھی آپ کو لگتا ہے اور اگر اس میں ذرا سا بھی چینج آتا ہے پرائیس میں تو کوئی بھی اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہے گا اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بڑی سیلنگ بھی دیکھنے کو ملے گی اور جب بڑی سیلنگ ہوگی تو سیدھی سی بات ہے کہ وہاں پہ اس کے پرائیس کو زیادہ اوپر تک وہ نہیں کھیج سکتے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ اس کو پل بیک کر لیں گے اور اپنا وہاں پہ پر پروفیٹ نکالے کیونکہ بہت لمبے سمیسے لوگوں نے یہاں پہ نیویش کیا ہے اور بہت نقصان میں یہاں پہ لوگ چل رہے ہیں تو اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے ہیں تو ونک لنک اگر آپ نے ہولڈ کیا ہے بہت نمبے سمیے تک تو آپ کے لئے موقع ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وہاں پر تھوڑا سا بھی پروفیٹ بند ہے تو آپ ایکزٹ کر لیں کیونکہ ایسے پروجیکٹ جن کا کوئی خاص یوزکس ہے نہیں اور یہاں پر ٹرون نیٹورک ہی اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہا جسٹ ٹوٹل ویلیو لوگ دکھانے سے آپ کا پروجیکٹ آگے نہیں جائے گا اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوفیشل ٹوٹر ہینڈل کی تو یہاں پہ انہوں نے اس میں چینجز کیے ہیں ہم اس کے پورے انٹرفیس کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر چینجز ہوئے ہیں یہاں پہ یوزکس کلانے کی بات کرتے ہیں ملٹیپل انٹیگریشنز کی بات کرتے ہیں ڈسکشنز کیے جارہے ہیں ایمیس کیے جارہے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو بتانے کوشش کی جارہے گی ٹرونکس جو ہے کوئی نیا اپ ڈیٹس دے رہا ہے یہاں پہ یوزکس اسٹیبلش کر رہا ہے جیسے کی یہ لکھتے بھی ہیں در کوئی اپ ڈیٹ فور در ٹرونکس در ٹرون نیٹ ورک ڈیفی ٹوٹل ویلیو لک اس ناو ایٹ ٹکسین پوائنٹ نائن بلیر لیکن دوستو آپ ٹوٹل ویلیو لک کی بات کر رہے ہیں اس کا ایفیکٹ دوسرے ان کے کوئنس یا آلٹ کوئنس میں ہمیں دیکھنے کو نحظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ پروجیکٹ میں آپ چیزوں کو لات ہو رہے ہیں لیکن وہ ڈیولپمنٹ اس حساب سے پرائس میں ہمیں موومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو کیا یہ ایڈیکیشن ہے کہ ہنے وز دوزار چوبیس میں کچھ بڑا یہاں پہ چینج آ سکتا ہے میرا حساب سے اتنا بڑا چینجز بھی نہیں آئے گا لیکن ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جتنا آپ نے نویش کیا تھا اتنا ہی اگر آپ کو دیکھ جائے تو آپ ایکزٹ کر لیں کیونکہ پھر آپ کو شاید وہ چانس دوبارہ نہ ملے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹرون نے یہاں شروع کی ہیں لیکن ٹرون کو اس حساب سے لوگ ایمپورٹنس نہیں دے رہے ہیں جتنا ایمپورٹنس لوگ بی این بی ایتھری ایم پولیگون کو دیتے ہیں اتنا ٹرون کو یہاں پہ نہیں مل پا رہا ہے حالانکہ شاید ایکو سسٹم میں آنے والے اس میں چیزیں آپ کو دیکھنے کو میرے لیکن ایز آف نو اتنا کچھ ہمیں بڑا یہاں پہ چینج دیکھنے کو نہیں ملے گا شروع سے ٹیم ایکٹیو ہے بہت ساری چیزیں کی جاری ہیں لیکن آپ پھر وہی بات آتا ہوں کہ پرائس پہ اس کا ایفیکٹ نہیں مل رہا ہے دیکھنے کو تو اس چیز کو بھی آپ کو سمجھنا ہو اور دوسری بات ہم جب بات کرتے ہیں دوزار بیس اکیس اور بائیس کی جہاں پر جتنے بھی کرپٹو پریجکٹ بنائے گئے تھے ان کی میکس سپلائی یا ٹوٹل سپلائی جو تھی وہ ٹریلین اور قوارڈلین میں تھی یعنی کہ قوارڈز میں اور ٹریلین میں سپلائی ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پریجکٹ کو بہت پیچھے لے کے چلے گئے ہو آج کے دور میں جو پریجکٹ بڑھ رہے ہیں ان کی سپلائی ملینز میں آ چکی ہے اب جب آپ کی سپلائی ہی یہاں پر ٹریلینز میں ہے اور قوارڈز میں ہے تو آپ کیسے اس سپلائی کو مینیج کریں گے سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے اتنی بڑی سپلائی کو مینیج کرنا پھر اس سپلائی کا پروپر ڈسٹریبوشنز کرنا وہاں پر ڈیمانڈ کریٹ کرنا اور اس ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کے پرائز میں اس کو رائز دینا یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کی سرکولیشن سپلائی بھی اگر دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ سپلائی جہاں پر آپ بلینز اور ٹریلینز کی بات کر رہے ہیں تو اس سپلائی کو کس حساب سے آپ نیچے لے کے آئیں گے اور کیسے آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے تو ہمیشہ سٹیٹسٹکس اور نمبر پر اگر بات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کیا آپ اس طریقے سے چیزوں کو سمجھ پائیں گے آل ٹائم ہائی تین سال پہلے 0.2466 گیا تھا کافی سارے لوگوں کا سوال تھا دوستو آپ کو یہ بھرم ہے اور اس بھرم سے بہار نکلئے یہ کبھی ون روپیس ٹچ نہیں کر پائے گا جس حساب سے اس کی سپلائی ہے جس حساب سے اس کی یہاں پر ٹوٹل سپلائی ہے اور جس حساب سے ٹاکنونکس ڈیفائن کی گئی ہے اس حساب سے کبھی بھی ایک روپے ٹچ نہیں کرے گا لیکن اگر میں وہی کہتا ہوں جو آپ نے انویش کیا ہے اتنا ہی اگر آپ کو دیکھ جائے تو آپ اگزٹ لے لیجئے گا اخیقت کہہ رہا ہوں آپ سے کوئی میں لاغ لپیٹ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ملٹیپل کرپٹو ایکسچینج پر لسٹ ہونے کے باپ بھی اس کے پرائیس میں کوئی بڑا سرچ دیکھنے کو نہیں ملا اور آنے والے سمیہ میں شاید اور آپ کوئی لسٹنگ دیکھنے کو ملیں گی لیکن اس حساب سے بھی یہاں پر پرائیس مومنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے یہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں لائی ہیں جس میں خود کے ڈیفی پروڈکٹس ڈیٹا سٹوریج ڈی ایر ایف کی بات کرتے ہیں پرائیس ڈیٹا کی بات کرتے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں دوسری پروجیکٹ بھی آپ کو دے رہے ہیں تو اس میں کیا نیا ہے تو یہ ساری آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا اس کی گہرائی آپ کو جاننے پڑے گی اسے سب سے اپنے نویش کیجئے گا لیکن ابھی نویش کرنے کے لئے کوئی مطب نہیں بنتا ہے تو ابھی اس میں ونک میں آپ بلکل بھی انویش نہ کریں جو کیا ہے اس کو سمجھیں اور اس حساب سے اپنا یہاں پر ڈیسیزن لیں دوستو ایک ہلکا سا اپڈیٹ یہاں پر ونک لنک کو میں نے دیا ونک ٹوکن کسی بھی حساب سے ون روپی ٹچ نہیں کرے گا آنے والے کچھ ساروں میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پیسہ لگایا ہے تو آپ کے لئے موقع جد بنیں اس میں اگزٹ لے کے آپ یہاں سے بہار ہو سکتے اور کسی بڑیا یوز کیس میں اگر آپ نویش کریں گے تو آپ کے لئے وہ بہتر ہوگا دوستو آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے گا تو چینل کو سپورٹ کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تھیکس و واشنگ اس ویڈیو ایک ریٹ ڈے ہیٹ بائی موسیقی